السلام علیکم سر پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ہمیں تیلی کمیونکیشن کی پرابلم ہے یہاں پر نیٹ ورک نہیں ہے ہمیں نیٹ نہیں چل رہا ہے یہاں کے بچوں کو پرابلم ہوتی ہے سر پڑھنے میں یہاں پر ہمیں کوئی ہم اچھے سے پڑھ پاتے ہیں لیکن یہاں پر نیٹ ورک اچھا نہیں چل رہا ہے یہاں پر نیٹ اچھا نہیں چل رہا ہے سر ہمیں بہت ساری پرابلم ہوتی ہے سر یہاں پر یہاں کے جو بچے ہیں وہ پڑ نہیں پاتے ہیں سر یہاں کے جو گریب بچے ہیں وہ بھی یہاں سے پڑ نہیں پاتے ہیں کیونکہ یہاں سے کالیج بہت دوری سکول بہت دوری سر یہاں پر ہمیں یہاں سے دعوال جانا پڑتا ہے پڑنے کے لئے سر گریب بچے پڑ نہیں پاتے ہیں سر ستر روپے ہمیں کرایاں مگانا پڑتا ہے گاڑی میں پھر جا کر ہمیں دعوال دگری کالی میں پڑنا پڑتا ہے سر گریب بچے گر میں بیٹھتے ہیں وہ پڑ نہیں پاتے ہیں کی پر کالیج کے دو بس ہم نے سر ہم نے پرنسپل سر سے کہا تھا کہ ہمیں بس چاہیے یہاں سے تیلیر کے بچے سر یہاں پر کانزا وان بکتور کی بچے وہ پر نہیں پاتے سر یہاں پر بکتور کی بچوں کو بچوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے وہاں سے ساو روپے ترائی لینا پڑتا ہے ان کو وہ تیلیر کے بچے ان کو وہاں سے پیدا ہیانا پڑتا ہے سر وہ ساری مشکل ہوتی ہے ہمیں پرنی میں سر ہم نے کہا تھا سر ہم نے پرنسپل سر سے روکیسٹ کیتے کہ ہمیں کالیج کے لیے بس چاہیے اس نے کہا سر وہ بولتا ہے نیکا سٹیر نیکا سٹیر نیکا سٹیر بس آئیں گے بس تو آتی نہیں ہے سر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم دیکھو پرنسپورٹ کی کتنی پرابلم ہے سر یہاں پر سڑک اچھے نہیں ہے یہاں سے ہم جاتے صبح یونیفارم لگا کر یہاں سے ہم یونیفارم لگا کر جاتے ہیں بلے اویر لگا کر جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں وہ وایٹ ہوتا ہے سر اتنی دول چڑتی ہیں ہمیں یہاں پر کالی نسدیک ہوتا ہے سگنری نسدیک ہوتا ہے ہم کتنا اچھا پرتے ہیں سر ہمیں یہاں پر انٹرویو دینا پڑتا ہے کسی پوشٹ نکلتے ہیں کچھ بھی ہمیں پتا ہی نہیں چلتا ہے سر ہمیں یہاں پر نیتھی نہیں چل رہا ہے کیا کریں گے سر یہاں پر بی ایسا نیتورک ہے کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے یہ ایک گاؤں ہے جہاں پر نیتورک اچھا چلتا ہے بھکتورواری بیچارے وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں نہ نیت چل رہا ہے نہ نیتورک چلتا ہے ہزار کرتے کرتے ہمیں ایک کال جاتی ہے سر ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے